بسم اللہ الرحمن الرحیم روزانہ حدیث کی آواز میں نئی حدیثوں کے ساتھ آپ کے سامنے ایک پار پھر سے حاضر ہوں مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمائے کہ مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے تو دوستوں اس گناہ عظیم سے بچنا چاہیے ہم لوگ آپس میں بہت زیادہ بدکلامی سے پیش آتے ہیں اگلی حدیث کی جانب بڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت اپنے درے دولت خانے سے نکلے اور لوگوں کو شب قدر بتانا چاہتے تھے کہ وہ کونسی تاک رات ہے اتنے میں دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو تم لوگوں کو وہ قیمتی رات بتانے اپنے حجرے سے نکلا تھا اور فلاں ابن فلاں آپس میں لڑ پڑے تو وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی تو اب تم ایسا کرو شب قدر کو رمضان کی پچیفنی ستائیسویں اور انتیسویں تاک راتوں میں تلاش کرا کرو تو دوستوں ہم لوگوں کے آپسی اقتلافات میں اپنا اور قوم کا کتنا زبردست مقصان کر لی ورنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا چکے ہوتے وہ قیمتی رات جو گناہوں سے نجات کا پروانہ ثابت ہوتی اور آج ہم بخش جاتے ہیں یہ حدیث شریف صحیح بخاری شریف سے لی گئی مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمائے کہ قرب قیامت یعنی قیامت کے بالکل نزدیک قریب یہاں ہوگا کہ علم دین اٹھا لیا جائے گا اور جہل یعنی جاہل لوگ ظاہر ہو جائیں گے زینہ بکسرت ہوگا اور عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی اور مرد حضرات کم ہو جائیں گے یہاں تک کی پچاس عورتوں کا نگران صرف ایک مرد رہ جائے گا صحیح بخاری شریف سے لی گئی حدیث اور آپ دیکھیں اپنے آس پاس نظر ڈال کر علم دین کم ہوتا جا رہا ہے زینہ بکسرت بڑھتا جا رہا ہے اور کچھ ہی سالوں بعد آپ دیکھیں گے یہ عورتوں کی تعداد میں بے حساب اضافہ ہو رہا ہے دوستوں کل صبح پھر نئی حدیثوں کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں